بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات بلا شبہ یہ اللہ کا بہت بڑا عسان ہے اور میں رزانہ اس عسان کی بات آپ سے کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں یہ تفیق دی ہے کہ ہم رزانہ اس طرح قرآن مجید کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں اس سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں اور اس سے راستی کا اور سیدھا راستہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اللہ کا بہت بڑا عسان ہے آج پھر اس کی توفیق سے ہم سب قرآن کے سائے میں ہیں اور ہم سب اللہ کی حمد و سنا کے ساتھ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کے ساتھ اور اپنے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے اللہ سے گناہوں کی معافی اور دنیا اور آخرت میں اس کے فضل اور رحمت کی درخواست کے ساتھ آج کا سبق ہم شروع کر رہے ہیں آج ہم انشاءاللہ سورہ حجر پڑیں گے کوشش کریں گے کہ یہ ساری مکمل ہو جائے اس کے چھے رکوع ہیں تو آج ہمارا سبق جہاں سے سورہ حجر شروع ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی پھر چودمہ پارہ بھی شروع ہو جاتا ہے اور یہ جہاں سورہ حجر مکمل ہوتی ہے وہاں چودمہ پارے کا پہلا روبہ بھی مکمل ہو جاتا ہے تو اس طرح یہ چودمہ پارے کا پہلا روبہ بھی مکمل ہو جائے گا اور سورہ حجر بھی مکمل ہو جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لا مرح تلک آیات الكتاب وقرآن مبین ربما يوضو الذین کفروا لو كانوا مسلمین زرهم یاکلو ویتمتو ویلہیهم الامل فسوف یعلمون وما احلکنا من کریت اللہ ولہا کتاب معلوم ما تسبک من امت اجلها وما يستاخرون وقالوا یا ایوها الذین نزل علیه الذکر انکا لمجنون لو ما تاتینا بالملائکة ان کنت من الصادکین ما ننزل الملائکة اللہ بالخک وما كانوا اذا منذرین اننا نحن نزلنا الذکر واننا له لخافزون وَلَكَدْ عَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ اللَّهُ وَلِيلٍ وَمَا يَعْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَازِيُونَ قَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاوَلِينَ وَلَوْ فَتَخْنَا أَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَائِ فَزَلُّوا فِيهِ يَا رُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْسَارُنَا بَلْنَخْنُ قَوْمٌ مَسُخُورُونَ تو یہ سورہ حجر کا پہلا رکوع ہے یہ بات بھی تقریباً میں رضاً آپ سے کرتا ہوں اللہ ہم سب پر رحم کرے کہ قرآن مجید جو ہے اس کو بڑے ہی احترام سے اور دیان سے سننا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ قرآن سننے کے لیے بیٹھا ہو اور وہ اس کا دیان ادھر ادھر جائے اور قرآن مجید کو دیان سے اور عدب سے سننا یہ فرض ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو خموش ہو جاؤ اور توجہ کرو اگر خموشی سے اور توجہ سے اور دیان سے قرآن کو سنو گے تو اللہ تم پر رحم کرے گا تو یہ بات میں تقریباً آپ سے رضاً نہ کہتا ہوں اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جتنی دیر بھی درست میں بیٹھیں سارا درست سنا کریں لیکن آپ اگر کسی مسروفیت کی وجہ سے سارا نہیں سن سکے تو جتنی دیر بھی بیٹھیں بڑے عدب سے اور بڑے اترام سے قرآن سنیں قرآن کو سننا اللہ کو سننا ہے کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو بندہ قرآن کو سنتا ہے اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کو سن رہا ہوں کیونکہ قرآن تو ساری اللہ کی باتیں ہیں علف لام را یہ آیات ہیں کتابِ الٰہی کی اور قرآنِ مبین کی اللہ بھی بار بار یہی کہتا ہے یعنی بار بار قرآن میں آتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے یہ تو اللہ کی آیتیں ہیں اور اللہ اپنی آیتیں بڑی صاف صاف ملکل کریئر دو جمع دو چار کی طرح بیان کرتا ہے اس میں کوئی ایسی پچیدگی نہیں ہے کوئی ایسی ٹیڑ نہیں ہے کوئی ایسی مشکل نہیں ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کے سامنے قرآن پڑھا تو وہاں پڑھے لکھے لوگ تو تھے ہی نہیں تاریخ میں آتا ہے کہ پورے مکہ میں اور اردگرد میں صرف سترہ آدمی تھے جو پڑھ لکھ سکتے تھے سارے لوگ انپڑھ تھے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے وہ بھی امی تھے لیکن اس کے باوجود وہ جو لوگ بلکل پڑھے لکھے نہیں تھے انہوں نے قرآن سنا اور بلکل پوری طرح سمجھ لیا کہ قرآن کیا کہتا ہے تو قرآن بڑی عظیم کتاب ہے اس کے اندر زندگی کی ہر بات ہے لیکن آسان ہے سمجھنا آسان ہے کوئی یہ نہیں کہا سکتا کہ مجھے قرآن کی بات سمجھ نہیں آئی کہ قرآن نے کیا کہا رہا ہے یہ کوئی بھی نہیں کہا سکتا بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے وہ پچھتا پچھتا کر اور اپنے ہاتھ مل مل کر یہ کہیں کہ کاش ہم نے بھی بات مان لی ہوتی دیکھیں نا یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہہ رہا ہے آج کے لوگوں سے بھی کہہ رہا ہے اس وقت کے لوگوں سے بھی بندہ بڑا مطلب تکبر میں اور بڑی یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ کر آنا میں اسبیت میں مفاد میں آ کر اللہ کی بات کا انکار کرتا ہے لیکن اللہ کہتا ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے نزدیک ہے کہ جب یہ انکار کرنے والے آتھ بھی ملیں گے پچھتائیں گے بھی اور کہیں گے کہ کاش ہم نے مان لی ہوتا ہے اس کے دو مطلب ہیں ایک مطلب یہ کہ دنیا میں بھی مطلب انکار کرنے والوں پر بعض اوقات عذاب آ جاتا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کاش ہم نے بات مان لی ہوتی اور اگر دنیا سے لوگ بندہ چلا بھی جائے تو آخرت کون سی دور ہے جو ہی موت آتی ہے تو آخرت آجاتی لوگ کہتے ہیں نا قیامت کب آئے گی قیامت کب آئے گی جب بندہ مرے گا تو قیامت آجاتی جو ہی مرے گا تو اگلا لمحہ تو قیامت کا لمحہ ہے حساب کتاب کا لمحہ ہے حساب کتاب تو قبر میں شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت پھر یہی کہے گا جس نے نہیں مانا اس وقت یہی کہے گا کہ کاش میں نے مان لیا ہوتا چھوڑو انہیں پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے انکار سے گبرائیں نہیں چھوڑیں انہیں کھائیں پیئیں مزے کر لیں بھلاوے میں ڈالے رکھیں ان کو چھوٹی امید انقریب انہیں معلوم ہو جائے گا مطلب یہ ایک اللہ کی طرف سے دھمکی ہے کہ چھوڑو انہیں یہ بڑے بنے پھلتے ہیں یہ کھا پی لیں اور یہ جو بڑی بڑی امیدیں انہوں نے دنیا میں لگائی ہوئی ہیں جھوٹ اور خیانت کے ساتھ اور کفر کے ساتھ یہ اپنی امیدیں پوری کر لیں بہت جلدی انہیں پتا چل جائے گا کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی علاق کیا ہے اس کے لیے ایک خاص مولت عمل لکھی جا چکی تھی یہ اللہ تعالی یہ بھی بار بار قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ جب تم دیکھتے ہو کہ وہی کافر ہے کوئی منافق ہے کوئی مشرق ہے کوئی فاسق و فاجر ہے کوئی برا بندہ ہے تو وہ بڑے گناہ کر رہے ہیں لیکن اللہ اسے پکڑتا نہیں ہے وہ کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے تو اللہ بار بار کہتے ہیں تو یہ تو میرا طریقہ ہی نہیں میں اسی وقت تو پکڑتا ہی نہیں اسی وقت میں اگر لوگوں کو پکڑوں تو کوئی بھی زندہ نہ رہے سارے ہی بھر باد ہو جائیں یہ میں نے ایک ڈھیل دی ہوئی ہے چونکہ یہ دنیا میں نے زندگی ازمائش کے لیے بنائی ہے اور میں ہر کسی کو عمل کرنے کی ایک مولت دیتا ہوں برے کو بھی دیتا ہوں اچھے کو بھی دیتا ہوں یہ زندگی تو ایک مولت ہے کوئی قوم نہ اپنے وقت مکرہ سے پہلے علاق ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے افراد کا بھی ایک وقت مکرر ہے اور قوموں کا بھی وقت مکرر ہے افراد کے لیے بھی ایک مدت تیہ ہے قوموں کے لیے بھی ایک مدت تیہ ہے افراد کے لیے بھی ایک خاص عد تک ڈیل اللہ نے دی ہوئی ہے اور قوموں کو بھی وہ ڈیل دی ہوئی ہے جب اس کی طرف سے اس ڈیل کو اس نے ختم کرنا ہے یا مدت کو مکمل کرنا ہے تو پھر اس کے بعد پھر کوئی مجائش نہیں پھر ختم پھر نہ کوئی ڈاکٹر کچھ کر سکتا ہے یہ لوگ جو انکار کرتے ہیں کتنی ریاضی کرتے ہیں کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے ذکر کا مطلب ہے قرآن نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کہتے تھے کہ تم یقیناً دیوانے ہو وہ دیوانے تھے یا انکار کرنے والے دیوانے تھے آج بھی اسی طرح لوگ کہتے ہیں آج بھی کوئی بندہ لوگوں کو حق کی طرف بلانے کے لیے اٹھے گا اگر صحیح اٹھے گا تو لوگ اسے کہیں کہ یہ دیوانہ ہے پاگل ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا اللہ فرماتا ہے ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے وہ تو جب اترتے ہیں تو پھر تو فیصلہ ہو جاتا ہے اور پھر لوگوں کو مولد نہیں ملتی مطلب اللہ جب فرشتے بھیجتا ہے کسی قوم پر فیصلہ کرنے کے لیے تو وہ تو فیصلہ کرنے کے لیے آتے ہیں وہ کو سمجھانے کے لیے تھوڑا آتے ہیں رہا یہ ذکر یہ قرآن تو اللہ کہتا ہے کہ اس کا یہ انکار کرنے والے لوگ یا اس سے غفلت بردنے والے لوگ یا اس کا اس سے بلیازی برتنے والے لوگ خواہ وہ کافر ہیں یا منافق ہیں منافق بھی تو ظاہر ہے آج کل مسلمان اس قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں عام مسلمان بھی اس قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور حکمران بھی کیا کر رہے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ رہا یہ قرآن تو اس کو امن نازل کیا ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے تم اس کا کچھ بھی نہیں مراد سکتے یہ اپنی پوری تعلیم کے ساتھ تمہارے اندر موجود رہے گا اور حق کے ساتھ زندہ رہے گا اور اسی کے مطابق ہی ہم فیصلہ کریں گے اس کا تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اے محمد ہم تم میں سے تم سے پہلے بہت سی گزری قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ کوئی مسئلہ نہیں انہوں نے اگر تمہیں جھٹلایا ہے یا مزاک اڑاتے ہیں تو یہ پہلے بھی من کر اسی طرح کرتے رہے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مزاک نہ اڑایا اللہ کہتا ہے میرے بھیجے ہوئے ہر رسول کا لوگ انہیں مزاک اڑایا یہ ایک تسلی دینے والی بات ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم اگر اس وقت اضمائش میں ہو یہ لوگ تمہیں دیوانہ کہتے ہیں یا مزاک اڑاتے ہیں یا فبتیاں کستے ہیں گو تھوڑی ہی دیر بعد یہ تیرے سامنے بھی مغلوب ہو جائیں گے لیکن یہ کہ یہ تو مجرموں کا پہلے سے وطیرہ ہے مجرمین کے دلوں میں ہم اس ذکر کو یعنی قرآن کو سلاخ لوے کی سلاخ کی مانت گزارتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ قرآن مجید جو ہے یہ کفر پر شرک پر برائی پر تنقید کرتا ہے تو جب یہ کسی کافر کو سنایا جائے گا یا مشرق کو سنایا جائے گا یا برے آدمی کو سنایا جائے گا تو اس کے دل میں تو واقعی یہ گرم سلاخ کی طرح گزرے گا اسے اچھا تو نہیں رگے گا یا تو وہ اس کو قبول کر رہے یا پھر اس کو سننا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اور اس کو سننا ان پر بڑا باری ہوتا ہے یہ ہمیں بھی کئی مرتبہ جو ہے وہ یہ اتفاق ان درسوں میں جو ہم کلاسوں میں درس کرتے ہیں تو کئی مرتبہ اتفاق ہوتا ہے یہاں ایک مرتبہ میں فیصل آباد میں درس کر رہا تھا تو چو تھا یا پانچوں دن تھا تو دو صاحب مجھے ملے اور ایک کہنے لگا جی یہ کل نہیں آئے تھے دو دن آتے رہے ہیں کل بھی نہیں آئے تھے پرسوں بھی نہیں آئے تھے تو آج ان کو میں زبردستی لے کے آیا ہوں تو میں نے کہا کہ کیوں زبردستی لے کے آئے ہیں یہ دو دن آئے ہیں تو پھر یہ کیوں نہیں آئے تو وہ جو نہیں ہیں وہ جو صاحب نہیں آئے تھے نا وہ کہتے ہیں عرفان صاحب آپ کا درس سننا آسان نہیں یا تو بندہ اس کو قبول کر لے یا یہاں سے اٹھ جائے یا تو جو کچھ بندہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دیں تو یہاں پھر اس طرح اس طرح کی باتیں کس طرح سنیں بندہ تو قرآن جو ہے یہ قرآن نہ ماننے والے کو جب سنایا جائے تو اللہ کہتا ہے کہ اس کے سینے سے یہ گرم صلاح کی طرح گزرتا ہے وہ اس پر ایمان نہیں لاتے قدیم سے عشق اس کماش کے لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے پہلے یہ لوگ اسی طرح کلتے آ رہے ہیں اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور دن دیارے اس میں چڑھنے بھی لگتے تب بھی یہ یہی کہتے کہ ہمیں دھوکہ ہو رہا ہے ہم پر جادو ہو گیا ہے وہ کہتے تھے نا کوئی موجزہ کو نشانی کوئی موجزہ کو نشانی تو یہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ موجزے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم موجزہ بھیئی دیں گے تو پھر یہ مان جائیں گے پہلے بھی تو بڑے بڑے موجزے ہم نے بھیجے یہ آپ موجزہ نہیں ہے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی موجزہ ہے قرآن موجزہ نہیں ہے جو صحابہ ایمان لاتے تھے ان کا کریکٹر موجزہ نہیں ہے یہ ساری کائنات موجزہ نہیں ہے جس زبان سے وہ موجزہ مانگتے ہیں وہ زبان موجزہ نہیں ہے ہر چیز موجزہ ہے تو اے نبی یہ کوئی بات نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں کوئی کو موجزہ دکھائیں موجزہ دکھائیں تو ہم ان کو موجزہ دکھائیں گے تو یہ مان جائیں گے یہ پھر بھی یہی کہیں گے کام پر جادو ہو گیا ہے وَلَكَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّا هَا لِلْنَازِرِينَ وَحَفِذْنَا هَا مِنْ كُلِّ شَيْتَانِ الرَّجِيمِ اِلَّا مَنِ اسْتَرَكَ السَّمَاءَ فَأَتْبَعَهُ شِحَابٌ مُّبِينَ وَالْأَرْدَ بَدَدْنَا هَا وَأَلْكَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْسُونَ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِكِينَ وَإِن مِنْ شَيْءٍ إِلَّا إِنْدَنَا خَذَائِنُهُ وَمَا نُنَذِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الْرِيَاحَ لَوَاكِهَا فَأَنْذَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاعًا فَأَنْذَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاعًا فَأَسْكَيْنَا كُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُخْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِسُونَ وَلَكَدْ أَلِمْنَا الْمُسْتَكْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَكَدْ أَلِمْنَا الْمُسْتَاكِرِينَ وَإِنَّا رَبَّكَهُ وَيَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ خَكِيمٌ عَلِيمٌ اب وہ یہ پیچھے یہ بات آئی ہے نا کہ اگر آسمان کا کوئی دروازہ بھی ہم کھول دیتے اور دن دیارے اس میں یہ چڑھنے بھی لگتے تب بھی کہتے کہ جادو ہو گئے ہم پر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تم جو نشانیاں مانگتے ہو تو ہم تمہیں نشانیاں دکھاتے ہیں دیکھ لو نشانیاں یہ اماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے یعنی ایک تو اللہ نے کہا کہ اس آسمان کو دیکھو یہ تمہیں نشانی نظر نہیں آتی اور پھر اس میں ہم نے مختلف خطے بنائے ہیں اور ایک خطے کی کوئی چیز دوسرے خطے میں نہیں جا سکتی حالانکہ کوئی بظاہر نظر نہیں آتا کہ اس کی سرحدیں کوئی ہیں لیکن ہم نے غیر مری سرحدیں قیم کی ہوئی ہیں اور بہت بڑا یہ نظام بنایا ہوا ہے ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا ہے یہ جو رات کو تارے چمکتے ہیں تو ہمیں تو کوئی پتہ نہیں یہ تارے کیا ہیں لیکن یہ بیشمار تارے چمک رہے ہیں اور ہر شیطان مردود سے ہم نے آسمانی دنیا کو محفوظ کیا ہوا ہے کچھ لوگ کہتے تھے نا کہ ہم اوپر سے خبریں لے آتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں یہاں سے خبریں کس نے لے جانی کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ اگر کوئی عالم بالا کی سنگن لینے کی کوشش کرے تو اس پر ہم ایک آگ کا شولہ پھینک دیتے ہیں جو اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسی طرح ہم نے زمین کو پھیلایا یہ زمین تمہیں نشانی نظر نہیں آتی اور اس میں پاڑ جمعے ہیں یہ تمہیں نشانی نظر نہیں آتی اس میں ہر نو کی نباتات ہم نے اگائی ہیں اس میں تمہیں کوئی نشانی نظر نہیں آتی اور پھر اس میں انسان کے لیے اور بیشمار اور مخلوقات کے لیے روزی کا ہم نے انتظام کیا ہے اس میں تمہیں کوئی نشانی نظر نہیں آتی کیا تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی ہم نے رزق کا انتظام کیا ہے جن کے رازق ہم ہیں کوئی اور نہیں ہے نہ تم کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو یہ شمار خزانے ہیں اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں مطلب یہ کہ اللہ تعالی نے پتہ نہیں یہ پورا نظام اس نے کس طرح بنایا ہوا ہے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلے دن سے اللہ تعالی نے جو پانی پیدا کر دیا ہے وہی پانی ہے اور وہ روٹیٹ ہو رہا ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں وہی پانی کام کر رہا ہے اسی طرح مثلاً یہ ہوا ہے ہو سکتا ہے پہلے دن جو ہوا اس نے پیدا کی ہے وہی ہوا چل رہی ہے بار آور ہواوں کو ہم ہی بیجتے ہیں پھر آسمان سے پانی بھی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سراب بھی کرتے ہیں اس ساری دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو ہم ہیں زندگی اور موت بھی ہم دیتے ہیں تو یہ نشانیاں نہیں ہیں کون سے موجزے مانتے ہو مطلب یہ سارے سارے کائنات نشانیاں ہیں ہمارے نبی نشانی ہیں یہ کتاب اللہ کی نشانی ہے اور کون سی نشانی ہے ہم سے مانتے ہو ایمان اللہ لانے کے لیے زندگی اور موت بھی ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں یعنی تمہارے بعد ہم ہی باقی رہنے والے ہیں تمہیں جو کچھ بھی ملا ہوا ہے وہ سب آردی ہیں آخر اکار ہماری دی ہوئی ہر چیز کو یوں ہی چھوڑ کہ تم بالکل خالیات یہاں سے چلے جاؤ گے اور یہ سب کچھ جو ہے یہ ہمارے یہ پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے مطلب جو چلے گئے ہیں وہ بھی ہماری نظر میں پتہ ہم وہ کہاں ہیں سب کچھ ہمارے کنٹرول میں اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں یقیناً ایک دن تمہارا رب بن سب کو کٹھا کر لے گا وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے وَلَكَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ سَلْسَالِ مِنْ هَمَئِمْ مَسْنُونَ وَالْجَوَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُونَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي خَالِكُمْ بَشَرًا مِنْ سَلْسَالِ مِنْ سَلْسَالِ مِنْ هَمَئِمْ مَسْنُونَ فَإِذَا سَوْعِتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَوْلَهُ سَاجِدِينَ فَسَّجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَاعٍ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قال يَا إِبْلِيسُ مَعَ لَكَ عَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قال لَمْ أَكُلْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَكْتَهُ مِنْ سَلْسَالِ خَلَكْتَهُ مِنْ سَلْسَالِ مِنْ خَمَئٍ مَسْنُونَ قال فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمَ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ قال رَبِّ فَأَنذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَسُونَ قال فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْذَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَكْتِ الْمَعْلُومِ قال رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُسَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَسِينَ قال هَذَا سِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَكِيمٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْتَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَابِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْيِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَحَاسَبْعَتُ عَبْوَابِ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ تو یہ وہی واقعہ ہے جس کو قرآن میں بار بار اللہ تعالی نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی نے جب اس انسان کو پیدا کیا تو فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو اور فرشتوں نے سجدہ کیا اور عبلیس اس سجدے سے منکر ہوا تو یہ واقعہ جو ہے یہ تھوڑا سا ظاہر بات ہے کہ یہ مطلبِ عالمِ بالا کے اندر ہونے والے واقعات کو سمجھنا ظاہر ہے جب قرآنِ مجید اس زندگی کی اس دنیا کی باتیں کرتا ہے تو وہ تو ساری سمجھ آتی ہیں لیکن جب عرش کی جب جنت کی جہنم کی مطلب ہے کہ وہ باتیں کرتا ہے تو وہ انسان کی ظاہر ہے حواس سے اور عقل سے بالا تار باتیں ہیں تو اس طرح سمجھ نہیں سکتا لیکن ایک مومن ظاہر ہے ساری باتیں تو بندہ سمجھ نہیں سکتا سمجھ تو اپنے آپ کو بھی سمجھنا پورا تو مشکل ہے بندے کے یہ بندہ تو ایک ایک چیز کو نہیں سمجھ سکتا پوری طرح تو ان چیزوں کو مطلب اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بھی بار بار قرآنِ مجید میں بیان کیا ہے ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا اور اس سے پہلے جننوں کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک انسان پیدا کر رہا ہوں جب میں اسے بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں اس لیے کہتا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا کہ میں اس انسان میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو اف کی تشریح میں علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان صفات کا ایک پرتو اس انسان میں بھی ہے مطلب پوری طرح تو غیرہ صفات کے اعتبار سے تو اللہ ہی مکمل ہے لیکن اللہ تعالیٰ علیم ہے وہ علم اس کے پاس سارا ہے وہ ہر شے کو جانتا ہے لیکن اسی علم میں سے ایک عصہ اللہ نے انسان کو بھی دیا اسی طرح مطلب جو اللہ تعالیٰ کی اور صفات ہیں اور اس کا مطلب یہی اس سے ملوم ہوا کہ انسان کے اندر جو روح پھونکی گئی ہے وہ دراصل صفاتِ الٰہی کا ایک عقص ہے جس میں حیات ہیں اب زندگی جو ہے اصل زندگی تو اللہ کی ہے جو زندہ ہے اور زندہ رہے گا اور زندگی دے رہا ہے لیکن اسی زندگی میں سے ایک حصہ اس نے انسان کو دیا اسی طرح علم ہے اسی طرح قدرت ہے اسی طرح ارادہ ہے اسی طرح اختیار ہے اور دوسری جتنی صفات انسان میں پائی جاتی ہیں جن صفات کے مجموعے کا نام روح ہے یہ جو انسان کی صفات ہیں زندگی کی صفت علم کی صفت قدرت کی صفت ارادہ ارادے کی صفت اختیار کی صفت کچھ کر لینے کی صفت یہ ساری صفات جو ہیں ان کے مجموعے کا نام ہی روح ہے اسی کو جان کہتے ہیں یہی روح ہے جو اللہ نے پھونکی ہے یہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی صفات کا ایک ہلکا سا عقس ہے جو اس انسان خاکی کے اندر ڈالا گیا ہے اور اسی عقس کی وجہ سے انسان زمین پر خدا کا خلیفہ ہے کہ جو صفتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں ان صفتوں کو استعمال کر کے یہ اللہ کے حکم کو پورا کرے اور ملائکہ سمیت تمام ماجوداتِ ارضی کا اسی لیے یہ مسجود بھی ہے اور مخدوم بھی ہے فرشتے بھی اس کی خدمت کر رہے ہیں اور ساری کائنات بھی اس کی خدمت کر رہی ہیں تو پھر اللہ نے فرمایا کہ جب اس کے اندر میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا رب نے پوچھا ہے ابلیس تجھے کیا ہوا تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا اس نے کہا میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے اب اس میں ایک دوسری جگہ بل تو کلیر ہے کہ یا اللہ میں اس کو چھل سجدہ نہیں کروں گا تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آگ مٹی سے بہتر ہے یعنی میرا جو پدائش کا مادہ ہے اس کو فضیلت آصل ہے اور اس کی پدائش کا جو مادہ ہے وہ مٹی ہے اسے وہ فضیلت آصل نہیں ہے حالانکہ پتہ نہیں شیطان نے کس طرح کہا کہ یہ آگ مٹی سے بہتر ہے لیکن اس میں علماء جو بات سمجھاتے ہیں وہ یہ سمجھاتے ہیں کہ شیطان کے اندر بھی اپنا جو نسلی تفاخر تانا وہ پیدا ہوا اور انسانوں کے اندر بھی نسلی تفاخر بہت زیادہ ہے کہ میں اس خاندان کا ہوں میرا وہ خاندان ہے میری وہ نسل ہے اس لیے میں افضل ہوں حالانکہ اللہ کہتا ہے کہ فضیلت کا تعلق تو میری بندگی سے اس کا تعلق نسل سے نہیں ہے نبی اسلام علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے اس کا حسب نسب اسے آگے نہیں کرے گا اب دیکھیں نا شیطان نے بھی اپنے نسب کا کہا کہ میرا نسب زیادہ بڑا ہے میرا نسب آگ ہے اور اس کا نسب مٹی ہے میں اس کو سجدہ کیوں کروں حالانکہ ہمیں تو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ آگ مٹی سے بہتر کس طرح ہے لیکن بارال علماء جو اس آیت سے بات سمجھاتے ہیں کہ یہ جو نسلی تفاخر ہے یہ بگاڑ کی جڑ ہے اور اللہ نے کہا کہ میرے ہاں کوئی حسب نسب نہیں ہے میں نے سارے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا اور فضیلت اس کو اصل ہے جس کے پاس ایمان اور تقوی ہے اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو اس سے زیادہ ڈرتا ہے جس درہا ہم یہ مثال دیتے ہیں کہ مکہ کے اندر دو شخص تھے ایک کا نام ابو لہب تھا اور ایک کا نام بلال تھا اب جو ابو لہب تھا اس کی نسل کیا تھی اس کی نسل یہ تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے تھا اور ان کا سکا چچا تھا اور پیسے اس کے پاس بڑے تھے شکل اس کی بیعات کہتے ہیں کہ آگ کی طرح اس کا چرہ چمکتا تھا اور بڑی پرسنیلٹی تھی اور سردار تھا لیکن ایمان نہیں لایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے بات نہیں مانی تو قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے اس کو برباد کر لیا اور دوسری طرف بلال ہے جو وہاں کا رہنے والا بھی نہیں تھا ہبش کا رہنے والا تھا اور بکتا بکاتا وہاں پہنچ گیا اور غلام تھا اور کالا رنگ تھا اور بڑے بڑے ہونٹ تھے اور بڑے بڑے ہاتھ اور پاؤں تھے لیکن ایمان لیایا اور ایمان اور نیکی کے نتیجے میں اتنی فضیلت پائی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراج پر گئے اور واپس آئے تو انہوں نے آ کر بلال سے کہا بلال تم کیا کرتے ہو بتاؤ کیا کرتے ہو کون سی نیکی تم کرتے ہو کہ میں نے جنت میں اپنے سے بھی آگے تیرے قدموں کی آٹھ سنی تو وہاں بھی جنت میں میرے آگے آگے چل رات تو مطلب یہ کہ وہ غلام کہاں پہنچ گیا اور وہ سردار کہاں پہنچ گیا تو شیطان کو بھی نسلی تفاخر بڑھاتا ہے اور یہ ہمارے ہاں بھی بڑھا ہے محفلہ ہوں محفلہ ہوں اس کی کیا حیثیت ہے اس کی کیا حیثیت ہے تو اس نے بھی کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا اس لیے کہ مجھے تُو نے آگ سے بنایا ہے اس کو مٹی سے بنایا ہے مٹی آگ سے مطلب آگ مٹی سے بہتر ہے تو میں سجدہ نہیں کروں گا اللہ نے کہا نگل جائے یہاں سے تو مردود ہے اس کا مطلب یہ ہے ویسے اس واقعے کو تو چلیں اس طرح ہم نہیں سمجھ سکتے لیکن اس کی باتوں میں سے کوئی سبق تو مل سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ بھی اللہ کا حکم نہیں مانے گا وہ شیطان کی طرح مردود ہو جائے گا اس نے بھی حکم نہیں مانا اور اب روز جزا تک تم پر لانت ہے اس نے عرض کیا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک مولت دے جب انسان دوبارہ اٹھائی جائیں گے فرمایا تجھے مولت ہے اس دن دکھ جس کا وقت ہمیں معلوم ہے شیطان بولا میرے رب جیسا تُو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کہ ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہ تُو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان دل فریبیاں دے گا لالچ دے گا اور دلوں کے اندر جو ہے وہ دنیا کی محبت پیدا کرے گا امیدیں دلائے گا لیکن اسے بندوں پر اختیار کوئی نہیں ہے جو اللہ کا بندہ بنے گا اس پر اسے کوئی اختیار نہیں ہو اسی لیے وہ اس نے خود کہا نا اللہ تعالیٰ نے کہا اس نے خود کہا ہے کہ سوائے تیرے ان بندوں کی جنہیں تُو خالص کر لے گا اور خالص اللہ کس کو کرے گا جو اس کی بندگی کرے گا جو اس کا حکم مانے گا فرمایا یہ بات بالکل ٹھیک ہے اللہ نے فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے میری بندگی کا راستہ مجھ تک پہنچتا ہے بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا کوئی اختیار نہیں چلے گا تیرا باس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر چلے گا جو خود تیری پیروی کریں گے اور ان سب کے لیے جہنم کی خبر ہے یہ جہنم یہ اس رکوع کا آخری جملہ ہے یہ جہنم جس کی وعید ابلیس کے پیروکاروں کو دی گئی اس جہنم کے ساتھ دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حیثہ مخصوص کر دیا گیا ہے اس آیت میں ہے کہ اس جہنم کے ساتھ دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے لوگوں کو مخصوص کر دیا گیا ہے کہ یہ لوگ اس دروازے سے دائیں جائیں گے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کے یہ دروازے انسانوں کے گناہوں کے لیے آسے ہوں گے مثلا کچھ لوگ اللہ کے انکار کے راستے سے جہنم میں جائیں گے کچھ لوگ شرک کے دروازے سے جہنم میں جائیں گے کچھ لوگ منافقت کے دروازے سے جہنم میں جائیں گے کچھ لوگ نفس پرستی کے راستے سے جہنم میں جائیں گے کچھ لوگ دوسروں پر ظلم اور زیادتی اور لوگوں کو تکلیف دینے کے راستے سے جہنم میں جائیں گے اور کچھ لوگ گمرائی اور زلالت اور کفر کو دنیا میں رائج کرنے کے جرم میں جہنم میں جائیں گے اور کچھ لوگ فاشی اور بدکاری کے دروازے سے جہنم میں جائیں مطلب یہ کہ جس جس طرح کا کسی نے گناہ کیا ہوگا وہ ان کے لیے وہ دروازے مخصوص ہیں اور ان دروازوں سے وہ جہنم میں چلے جائیں اسی طرح شاید جنت کے بھی دروازے مخصوص ہیں کہ مختلف قسم کی نیکیاں ہیں کوئی جہاد کے دروازے سے جائے گا کوئی قرآن کے ابلاغ اور عقامت کے دروازے سے جائے گا کوئی لوگوں کی حدمت کے دروازے سے جائے گا مطلب جنت کے بھی دروازے اللہ تعالی نے نیکیوں کے اعتمار سے بنائے وہ ایک قدیس میں آتا ہے نا کہ ایک دروازہ جو ہے وہ روزہ داروں کے لیے مخصوص ہے مطلب جو لوگ زیادہ روزے رکھتے ہیں وہ اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے ان المتقین فی جنات و ایون تو جہاں بھی اللہ تعالی جہنم کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ جنت کا بھی کرتا ہے کہ اس سے اس طرح کے لوگ جہنم میں جائیں گے اور اس سے اس طرح کے لوگ جنت میں جائیں گے تو جہنم کے اللہ نے ذکر کیا شیطان کے پیروکار جہنم میں جائیں گے اور ہر کسی کے لیے دروازہ مخصوص ہوگا اس دروازے میں چلے جائیں گے تو ساتھ ہی اللہ جنت کا ذکر کرتا ہے ان المتقین فی جنات و ایون ادخلوها بسلام آمنین وَنَدَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ اِخْوَانًا مِنْ غِلِّنْ اِخْوَانًا عَلَى سُرُورٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمُسُّهُمْ فِيهَا نَثَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُقْرَجِينَ نَبِّ عِبَادِهِ أَنِّي عَنَا الْغَفُورُ الرَّخِيمِ وَأَنَّا عَذَابِهُ وَالْعَذَابُ الْعَلِيمِ وَنَبِّهُمْ عَنْ ذَيْفِ إِبْرَاهِيمِ اِذْ دَخَلُوا وَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَمَّا السَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَا تُبَشِّرُونَ قَالُوا بَشَّرْنَا كَبِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِتِينَ قَالَ وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَخْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الظَّالُونَ قَالَ فَمَا خَتْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَّا كَوْمٍ مُجْرِمِينَ مِنَا إِلَّا آلَلُوتُ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَئِينَ إِلَّا مْرَعْتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّا هَا لَمِنَ الغَابِرِينَ اس کے برعاکس متقی لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اللہ کے حکم کی ببندی کرنے والے ہیں اور اللہ کی بندگی میں زندگی بسر کرنے والے ہیں باغوں اور چشموں میں ہوں گے اللہ بے نصیب کرے یہ دنیا تو عزمائش ہے ختم ہو جائے گی اور جو بندہ اس کو عزمائش کے نکتہ نظر سے گزارتا ہے اللہ کی حدود کی پبندی کرتا ہے اللہ کے حکم پر چلتا ہے اللہ کو یاد کرتا اور یاد رکھتا ہے ایسے لوگوں کے لیے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر اس میں داخل ہو جاؤ یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے کوئی رنج نہیں ہے کوئی غم نہیں ہے کوئی بیماری نہیں ہے ختم اور ہمیشہ ان کے لیے ختم اسی لیے صحابہ گندر یہ شوق پیدا ہو گیا تھا نا وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ دنیا تو کچھ ہے ہی نہیں ہے اس کو قربان کرنا کون سا مسئلہ ہے اس نے تو ویسے ہی ختم ہو جانا ہے ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی ہم اسے لکال دیں اچھا یہ ایک آیت ہے قرآن مجید میں جو اس طرف اشارہ دیتی ہے اور علماء نے لکھا بھی ہے کہ صحابہ کے اندر جو آپس کی رنجشیں تھوڑی بہت تھیں اللہ کہتا ہے کہ جب ان کو ہم جنت میں داخل کریں گے تو وہ ساری رنجشیں نکال دیں یہ جس طرح جنگ جمل صحابہ کے اندر ہوئی ہے اور اسی طرح صحابہ آپس میں نوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لڑے ہیں اور لوگ یہ بڑی بات کرتے ہیں تو یہ اس آیت میں آتا ہے کہ یہ جو جنتی لوگ ہوں گے ان کے دلوں میں دنیا میں جو آپس میں کوئی گڑڑ ہو گئی تھی ہم وہ دلوں سے نکال دیں یہ نیک لوگوں کے درمیان آپس کی غلط فہمیوں کی بنا پر دنیا میں اگر کچھ کچھ دورتیں پیدا ہو گئی ہوں گی تو جنت میں داخل ہونے کے وقت وہ دور ہو جائیں گی اور ان کے دل ایک دوسرے کی طرف سے بالکل صاف کر دیے جائیں گی اسی لئے یہ حضرت علی کہتے ہیں نا اسی آیت کو پڑھ کر شاید انہوں نے کہا تھا کہ میرے اور طلحہ کے درمیان اور زبیر کے درمیان جو غلط فہمیاں ہو گئی تھی اللہ انہیں دور کر دیتا یعنی جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑائی کی ان کے بارے میں حضرت علی نے کہا کہ وہ بھی جنت میں جائیں گے میں بھی جنت میں جاؤں گا اور اللہ ہماری کھوٹ کھپٹ جو ہے وہ نکال دے یہ آیت ہے نا کہ ان کے دلوں میں یعنی جنتیوں کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کھپٹ ہوگی اسے ہم نکال لیں گے وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر وہاں رہیں گے انہیں نہ وہاں کسی مشکت سے واسطہ پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکال لیں جائیں گے اے نبی میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا میرے بندوں کو یہ بتاتا لیکن اس کے ساتھ انکار کرنے والوں کے لیے میرازہ بہت دردناک اور پھر انہیں ذرا ابراہیم کے میمانوں کا قصہ سناو یہ ابراہیم کے جو میمان ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ان کا بھی قصہ قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ مطلب فرشتے دو کاموں کے لیے اللہ تعالی نے بھیجے ایک تو اصل تو ان کی مہمی یہی تھی کہ وہ قوم لوت کو تباہ کرنے کے لیے آئے لیکن اللہ تعالی نے انہیں کہا کہ ابراہیم کے پاس جانا اور انہیں بیٹے کی بشارت دینا تو وہ فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے قرآن مجید میں اس کی بڑی تفصیل آتی ہے کہ وہ ابراہیم کے پاس آئے انہوں نے سلام کہا ابراہیم نے والیکم سلام کہا ابراہیم ان کے لیے بچڑا لے آیا بھون کے لیکن ان کے عاد بڑے ہی نہیں پھر وہ پریشان ہو گئے پھر انہیں اندازہ ہوا کہ یہ انسان تو نہیں ہے اور پھر وہ فکر مند ہو گئے کہ اگر یہ فرشتے ہیں تو یہ تو پھر فرشتے تو جب نازل ہوتے ہیں تو کسی بڑے کام کے لیے نازل ہوتے ہیں تو جب انہوں نے فرشتوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ پریشان ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں ہم تو آپ کو بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے تو ابراہیم پھر قرآن یہاں بھی آتا ہے قرآن کے مختلف حیصوں میں آتا ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ کہنے لگے کمال ہے اور بیوی بھی ان کی کہنے لگی کہ اس عمر میں بیٹا تو سورہ حود میں آتا ہے کہ کمال ہے ابراہیم اور ان کی بیوی کو فرشتوں نے کہا کہ تم اللہ کی رحمت پر تحجب کرتے ہو کہ بیٹا کس طرح ہوگا جب اللہ کہہ رہا ہے ہوگا تو وہ ہو جائے گا یعنی اللہ کے اگمبر تم تحجب کرتے ہو تو پھر ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ ان کو کچھ سکون ہوا کہ بہرحال یہ فریشتے ہیں تو صحیح لیکن ہماری قوم کی طرف تو نہیں آئے اور ساتھ پھر انہوں نے بتا دیا کہ ہم قومِ لوت کو تباہ کرنے کے لیے آئے اور یہاں بھی پھر آگے وہی سارا قصہ ہے قومِ لوت کو تباہ کرنے کا قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا اُرْسِلْنَا إِلَّا قَوْمِ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَا لُوتُ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ اَجْمَئِنَا إِلَّا مْرَعْتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّا آلَا مِنَ الْغَابِرِينَ تو جب پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کس محیم پر آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہم اس کو تباہ کر دیں گے صرف لوت علیہ السلام کا گھرانہ بچے گا لیکن اس کی بیوی نہیں بچے گی بیوی جائے گی اس لیے کہ بیوی نے نبی کے ساتھ خیانت کی ہے وہ جائے گی فَلَمَّا جَا آلَا لُوْتِ آلَا لُوْتِنِ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قَالُو بَلْجِنَاكَ بِمَا كَانُو فِيهِ اَمْتَرُونَ وَحَاتَيْنَاكَ بِلْحَقِّ وَإِنَّا لَسْوَادِكُونَ فَاسْرِ بِأَخْلِكَ بِكِّتِمْ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِي أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِّتْ مِنْكُمْ وَمْزُوهِ سُطُّ مَرُونَ وَكَدَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ إِنَّ دَابِرَ هَا أُولَىٰي مَكْتُومٌ مُصْبِقِينَ وَجَا أَخْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبِشِيرُونَ قَالَ إِنَّ هَا أُولَىٰي ذَيْفِي فَلَا تَفْزَخُونَ وَتَّكُلَّهَ وَلَا تُخْزُونَ قَالُوا وَلَمْنَنَهَكَانِ لَعَلَمِينَ قَالَ هَا أُولَىٰي بَنَاتِينَ كُنْتُمْ فَائِلِينَ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَقْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْخَةُ مُشْرِكِينَ فَجَعَلْنَا آلِيَهَا سَافِلَهَا وَعَمْتَرْنَا آلَيْهِمْ هِجْعَرَةً مِّنْ سِجِّيلَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعَيَةً لِلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُكِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْعَيْكَةِ لَلْظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِيمَامٍ مُبِيلٍ تو اب اس میں وہی قصہ ہے جو بار بار قرآن میں آیا ہے لوت علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا کہ یہی فرشتے پھر ان کو مطلعے کے رینڈ ریڈ ہائنڈڈ کہتے ہیں نا سور خاتھوں پکڑا گیا ان کو پکڑنے کے لیے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں وہاں گئے اور وہ اتنے بےہیا اور گندے لوگ تھے اور اتنی کوئی بری قوم تھی لوت علیہ السلام کی قوم کہ وہ ان کو انہوں نے اپنا شکار سمجھا اور ان پر پل پڑے لیکن جب یہ منظر ہوا تو ان فرشتوں نے لوت کو کہا کہ نکل جاؤ یہ گے کہ گیا یہ ہمارے ساتھ سے انہوں نے کیا کرنا ہے یہ بس قتم چلے جو یہاں سے نکل کر اپنے گھر والوں اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پوری بستی کو بلکل عجیب طریقے سے تباہ کیا اس طرح اٹھایا اُلٹ کر پھینک دیا اور ان پر سخت پتھنوں کی بارش کر یہاں بھی ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ قوم بہت ہی گندی ایک تو بڑی بےہیا قوم ہو گئی تھی اور دوسرا لوگوں کے ساتھ بڑی سیاتی کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ مسافروں کے ساتھ یہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مسافر ان کے علاقے سے گزر رہا تھا وہ جو لوت علیہ السلام کا علاقہ تھا ان کا بڑا شہر اس کا نام تھا صدوم اب تو وہ بالکل تباہ ہو گیا ہے اور آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ علاقہ جو ہے وہاں کو بندہ جائے تو خوفزدہ ہو جاتا ہے اتنی ورانی اور تباہی ہے اور اس علاقے کی ایک جگہ پر سمندر ہے اور اس سمندر کا پانی اس طرح کا ہے کہ اس میں جو جاندار چیز داخل ہو مر جاتی ہے اس لیے اسے بحر مردار کہتے ہیں ابھی بھی وہ علاقہ موجود تو یہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مسافر ان کے علاقے سے گزر رہا تھا راستہ میں اسے شام ہو گئی مسافر کو اور اسے مجبوراً ان کے شہر صدوم میں ٹھہرنا پڑا وہ کو مسافر ہوگا اس وقت ظاہر ہے مسافروں کو جب رات ہو جاتی تھی تو وہ کہیں نہیں جا سکتے تھے تو اس مسافر کو مجبوراً لوت علیہ السلام کا جو شہر تھا صدوم مرکزی شہر وہاں رہنا پڑا اور اس کے پاس بچارے کے پاس اپنا زادرہ تھا اپنا سمان تھا کسی سے اس نے میزبانی کی درخواست نہیں کی اس نے کسی کو نہیں کہا کہ مجھے کوئی روٹی دو کپڑا دو ان کو وہ بھی جانتا ہوگا کہ اس شہر کے لوگ بہت برے ہیں بس وہ بچارہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا مگر ایک صدومی اس شہر کا بندہ زد کر کے اسے اپنے گھر لے گیا کہ بھئی تم میرے گھر آجاو تم میمان ہو وہاں رہو میں تمہیں کھانا بھی کلاتا ہوں میرے گھر آجا اس طرح رات درخت کے نیچے کس طرح گزار ہوگی تو وہ اسے مسافر کہتا رہا ہے کہ نہیں میں ٹھیک ہے میں ادھر ہی ٹھیک ہوں میں ادھر ہی ٹھیک ہوں لیکن وہ صدومی جو ہے اسے زد کر کے اپنے گھر لے گیا رات اسے اپنے ہاں رکھا اور صبح ہوتے ہی اس کی سواری بھی اس سے چھین لی اور اس کا سارا مال بھی اس سے چھین لی اس نے شور مچایا لیکن پورے شہر میں کسی نے اس مسافر کی فریاد نہیں سکتی بلکہ بستی کے لوگوں نے اس کا رہا سہا مال بھی اس سے لے لیا تو یہ اس طرح کی بستی تھی بہرحال یہ جو فریشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے انہوں نے اس بستی کو تباہ کر دیا اس کے بعد یہ دو آیتیں ہیں اس رکوع کی وَإِنْ كَانَ أَسْحَابُ الْأَيْكَةِ لَزَّالِمِينَ فَانْتَقَامَنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِئِ اِمَامِ مُبِينَ یہ دو یادتیں ہیں اس میں اللہ تعالی نے مخصر شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ایک کا والے بھی بڑے ظالم تھے تو دیکھ لو ہم نے ان کو بھی تباہ کر دیا ان سے انتقام لیا اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے آج بھی موجود ہیں تو یہ مدینہ سے جب تبوک جائیں تو راستے میں یہ شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے شہر کا نام مدین تھا وہ ابھی بھی وہ علاقہ آتا ہے اور تباہی کے اثار وہاں موجود ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادایت ہے لوگوں کو کہ یہاں کوئی بندہ ٹھہرے نہ یہاں سے گزر جائیں اس لیے لوگ وہاں سے تیزی سے گزر جاتے ہیں اس کے بعد یہ سورہ ہجر کا آخری رکوع ہے اور یہ بڑا ہی جامع بھی رکوع ہے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو اور ظاہر ہے جو لوگ قیامت تک دین کا کام کریں گے اللہ کی بندگی کریں گے اس کے راستے میں جد و جہد کریں گے ان کو اللہ تعالی نے اس رکوع میں تسلی دی ہے اور سہارہ دیا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ پہلے بھی ایسے اتا رہا ہے آپ اپنے کام پر ڈٹے رہیں وَلَكَدْ قَذَّبَا صَحَبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَا هُمْ آیَاتِنَا فَكَانُواً هَا مُورِبِينَ وَكَانُوا يَنْخِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا عَامِنِينَ فَاخَذَتُهُمُ السَّيْحَةُ مُسْبِخِيلُ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَعَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِلَّا السَّاءَةَ لَعَاتِيَةٌ فَسْفَخِ السَّفْخَ الْجَمِيلُ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاكُ الْعَلِيمُ وَلَكَدْ عَاتَيْنَاكَ سَبْمٍ مِنَ الْمَسَانِي وَالْقُرَانَ الْعَزِيمُ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَخْزَنَ عَلَيْهِمْ وَخْفِزْ جَنَاهَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَكُلْ إِنِّي أَنَ النَّذِيرُ الْمُبِيلُ كَمَا أَنزَلْنَا أَلَى الْمُكْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَالُوا الْقُرْآنَ اِذِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْعَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَسْدَهْ بِمَا تُؤْمَرُ وَآرِذْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَا كَالْمُسْتَهْدِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا عَاخَرْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَكَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَذِيكُ صَدْرُكَ بِمَا يَكُولُونَ فَسَبِّخْ بِهَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَأَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ یہ تو ہمارا مسئلہ ہے نا ہماری کمزوری کا ہے اور ہماری نارسائی کا ہے اور ہمارے مدود علم کا ہے اور ہماری اس کمزور صلاحیت کا ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے ورنہ قرآن تو بڑی لا جواب چیز ہے بین کو لا جواب چیز ہے اس کی تو ایک ایک آیت جو ہے وہ بے مثل اور بے بدل ہے اس کا کوئی بدل نہیں تو اس آخری رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ ایجر کے لوگ ایجر کے لوگوں سے مراد قوم سمود ہے اور ان کو ہجر کے لوگ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ ایک ایسی قوم تھی کہ جس نے پہاڑوں کو کھود کھود کر اور تراش تراش کر اس میں گھر بنائے تھے یعنی پہاڑوں کو کھود کھود کے اس میں کمرے گھر بنائے ہوئے تھے اور یہ سمجھ دیتے ہیں کہ یہ اتنے مضبوط گھر ان کو کیا ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے تو لکھا ہے کہ ابھی بھی اس قوم کے اثار موجود ہے ابن بطوتہ کہتا ہے کہ جب میں حج کے سفر کے لیے گیا تو سرخ رنگ کے پہاڑوں کے اندر ابھی بھی ان کے بنے ہوئے مکانوں کے اثار موجود ہیں اور حجر کے لوگوں نے بھی رسولوں کو جڑلایا ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجیں اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے کہ ہمیں کیا ہو سکتا ہے آخر کار ایک ہی دھماکے نے ان کو تباہ کر دی اور ان کی ساری وہ جو کار گزاری تھی اور طاقت تھی اور انجین رینگ ان کی ٹکنالوجی تھی وہ ان کے کچھ بھی کام نہ ہے اللہ کے سامنے تو کوئی چیز نہیں ٹھائر سکتی اللہ نے چھوٹا سا جراسیم کرونا کا بھیجا ہے ساری سائنس اپنی جگہ بس ہو گئی ہے وہ برطانیہ والوں نے کہا لیک صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ویکسین بنائی ہے تو وہاں کرونا نئے انداز سے آگیا ہے اب انہوں نے بند کر دیا لگانی بند کر دیا بھئے ہم کیا کریں تو ایک جراسیم ہے جس نے پوری سینس دنیا کی فیل کر دیا ہے اللہ کے اس جراسیم کو اللہ اور تھوڑی سی طاقت دے دے سارے مرنا شروع ہو جائیں تو پھر لوگ کیا کر لیں گے ابھی تو اگر دو فیصد مرتے ہیں تو اس کی عمر کے وجہ سے دو فیصد مرتے ہیں اگر وہ سو فیصد کو مارنا شروع کر رہے ہیں انسان کیا کر سکتا ہے ہم نے زمین اور آسمان کو یہ قرآن مجید میں بار بار آتا ہے یہ بڑی ایک سمجھنے والی بات ہے اور زمین اور آسمان سے مراد یہ ہے کہ ساری کائنات کو ہم نے زمین اور آسمان کو اور زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ ہے اس کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ بندہ ہماری نافرمانی کا اختیار رکھنے کے باوجود اس سے ذتبردار ہو جائے اور ہمارے سامنے سرنڈر کرے اور ہماری بندگی کرے اور جو اختیارات اور ازادیاں ہم نے اس کو دی ہوئی ہیں اس کو ہمارے حکم کے تحت استعمال کریں اس حق کے ساتھ اور پھر اس حق کے ساتھ کہ بندے کی اس ازمائش کا نتیجہ نکلے گا قیامت آئے گی یا وہ عذاب میں جائے گا اور یا وہ جنت میں جائے گا ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر بیدا نہیں کیا یہ کوئی کھیلنے کے لیے نہیں ہے دنیا یہ کوئی کھول کٹھا کرنے کے لیے نہیں ہے دنیا یہ کوئی لوگوں پر زیادتیاں کر کر کے کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے نہیں ہے دنیا یہ پنچائتے سے جانے کے لیے نہیں ہے دنیا دنیا تو ایک حق کے لیے پیدا کی اس حق پر جو زندگی گزارے گا وہ ہی کامیاب ہوگا یہ کوئی کھیل تماشا تھوڑا ہے کہ چار دن عیشی کرو اور مر جو اور جاؤ بھئی ایک حق کے ساتھ اس کو پیدا کیا ہے اور اسی حق کے مطابق فیصلہ ہوگا اور اللہ کہتا ہے کہ فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے پس اے محمد گبرانے کی کوئی بات نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما رہے ہیں ان لوگوں کی بہودگیوں پر شریفانہ درگزر کرو اور صبر کرو یقیناً تمہارا رب سب کا پیدا کرنے والا ہے اور سب کچھ کو جانتا ہے کہ کیا کر رہا ہے تمہارے ساتھ جو لوگ یہ کر رہے ہیں اس کو بھی اللہ جانتا ہے تم جو کچھ کر رہے ہیں اس کو بھی اللہ جانتا ہے ام نے تم کو یہ ویسی بڑی عجیب آیت ہے جس کا میں ترجمہ پڑھنے لگے ام نے تم کو ساتھ ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار درائی جانے کے لائک ہیں اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے اس سے مراد علماء کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہے کہ اللہ تعالی نے کہا کہ ان کی بدماشیاں اور ان کی جدراتیں اور ان کا مال و دولت یہ تو ان ساتھ ایتوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہم نے تمہیں ساتھ آیتیں سورہ فاتحہ کی جن کو بار بار درائی جاتا ہے سورہ فاتحہ تو ایک مستقل وظیفہ ہے فرض وظیفہ ہے یہ وحد وظیفہ ہے جو مسلمانوں کے لئے فرض ہے کہ وہ دن میں کئی کئی بار اسے سنتے ہیں اور کئی کئی بار اسے پڑھتے ہیں نمال میں اور تمہیں تو ہم نے عظیم قرآن دیا ہے تم دیکھیں یہ کیسی کمال بات ہے کہ اس قرآن کے مقابلے میں ان آیتوں کے مقابلے میں قرآن کا جو علم ہے اور قرآن کی بنیاد پر جو انسان کا اخلاق بنتا ہے جو مقصد زندگی بنتا ہے اور جس مقصد پر ایک مسلمان کھڑا ہو کے زندگی گزارتا ہے اس کے مقابلے میں تم اس مطع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کو دے رکھی اللہ کہتا ہے کہ جو قرآن ہم نے تمہیں دیا ہے جو علم اور اس کی بنیاد پر جو اللہ اخلاق ہم نے تمہیں دیا ہے ان کی جو دنیا ہے اس کی کیا عصیت اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دے رکھی ہے اور نہ ان کے عال پر اپنا دل کڑاؤ مطلب یہ کہ اگر نہیں مانتے تو ان پر کڑو نہیں ہیں تمہارا کام کو منوانا تھوڑا ہے بات پہنچانی ہے ان پر نہ کڑو کہ یہ آپ کی بات نہیں مانتے آپ خیرخواہی کرتے ہیں اور یہ دشمنی کرتے ہیں اور گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو خوبیاں سمجھتے ہیں اور جو غلط کام کر رہے ہیں ان کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں تو ان پر کڑو نہیں کی ضرورت نہیں ہے ہے رہ بندہ کڑتا ہے نا نبی کو تو نبی تو بڑا مخلص ہوتا ہے نبی تو بڑا خیرخواہ ہوتا ہے نبی کی مثال تو بالکل اس طرح ہے کہ جس طرح باپ اور اولاد کی مثال ہوتی ہے کہ اگر کسی باپ کی اولاد خراب ہو رہی ہو تو باپ تو بچارہ کڑتا ہے کہ بھئی یہ کدھر جا رہے ہیں کس عذاب میں یہ گرنے والے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مطلب یہ حصلہ دیا کہ ان کی یہ بڑی چدراتیں اور پیسہ اور مطا دنیا یہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے اور ان کی آلت پر کڑو نہیں کیا کرو انہیں چھوڑو یہ جو بڑے بڑے بنے پھرتے ہیں اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کے ساتھ چھکو اور محبت کرو یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھی کبھی کبھی خیال آتا تھا نا کہ یہ بڑے بڑے سردار مسلمان ہو جائیں اور وہ بھی بڑے بڑے سردار بھی کہتے تھے کہ بھئی آپ کے ساتھ تو یہ بلال بیٹھا ہوتا ہے سلمان بیٹھا ہوتا ہے اور ان کی مجودگی میں ہم کس طرح آپ کی بات سنیں انہیں اٹھائیں اور ہمارے لیے کوئی الگ استقبالیہ بنائیں اور ہم آپ کی الگ بات سنیں ان کے ساتھ آپ ہمیں جوڑتے ہیں تو قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہنا ان غریبوں کے ساتھ جوڑ کے رہے ہیں ان سے ذرا بھی نظر نہ اٹھائیں کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیخ نکل گئی اور زور صور سے کہنے لگے بلال کدھر ہو سلمان کدھر ہو امار کدھر ہو آجو میرے پاس اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ جوڑ کے رہوں تو یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف چھوکو اور ناماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں اور تنبیہ کرنے والا ہوں اور یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھی بھی بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کا ڈالا ہے اس کا مطلب کیا ہے یہاں یہودیوں کا اللہ نے لکھر کیا ہے کہ ہم نے یہودیوں کو ترات دی ترات ان کے لیے اس وقت کا قرآن تھا اور ان ظالموں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور قرآن کے ایک اسے کو مانا دوسرے کو نہیں مانا اور فرقے فرقے بن گئے جس طرح قرآن میں آتا ہے نا کہ تم قرآن کی ایک بات مانتے ہو اور دوسری کو چھوڑ دیتے ہو جس طرح آج مسلمان کر رہے ہیں پوری دنیا کہ نکاح اور طلاق جو ہے وہ اسلام کے مطابق اور اپنے بینک اور اپنی عدالتیں اور اپنی حکومتیں اور اپنا سب کچھ اپنی مردی کے مطابق تم نے اس قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یہی کام یہودیوں نے بھی کیا تھا تو ہم نے وہ یہودیوں کو بھی قرآن دیا تھا جنہوں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تو قسم ہے تیرے رب کی کہ ہم ضرور ان سے بھی پوچھیں گے کہ یہ تم کیا کرتے رہے ہو تو یہ قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی بات بھی بڑی زیادتی والی بات ہے علماء کو پاکستان میں رہنے والے یا دنیا میں رہنے والے جو علماء ہیں انہیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ لوگوں کے سامنے پورے کا پورا دین پیش کرنا چاہیے اور پورے دین پر چلنے کی تلقین بھی کرنی چاہیے اور پورے دین پر چل کر انہیں مارڈل بھی دکھانا چاہیے یہ نہیں کہ ایک طرف بندہ نماز پڑھ رہا ہے دوسری طرف ارامکار ہے ایک طرف نماز پڑھ رہا ہے دوسری طرف ظلم کر رہا ہے ایک طرف نماز پڑھ رہا ہے دوسری طرف جو ہے وہ ظالم کا ساتھی بنا ہوا ہے تو اس طرح کا اسلام اللہ کا قبول نہیں ہے تو پورے کے پورے دین کو جس طرح قرآن میں آتا ہے اُدْخُلُوا فِى السِّلْمِ قَافَةَ یہ بات کہنی پڑتی ہے ویسے اور ہمیں کہنے میں کوئی باق بھی نہیں ہے کہ اس دور میں مولانا سیدہ بلالہ مدودی نے پورے کا پورا دین پیش کیا ہے انہوں نے لوگوں کو کہا ہے کہ عقائد میں بھی دین اختیار کرو اخلاق میں بھی دین اختیار کرو معاشرت میں بھی دین اختیار کرو معیشت میں بھی اختیار کرو سیاست میں بھی اختیار کرو اور حکومت میں بھی دین اختیار کرو انہوں نے جرہ سے کام لیا اور اسی جرہ کی وجہ سے وہ فانسی کے پھندے تک بھی گئے ہیں اللہ نے ان کو بچا لیا تو یہ مطلب ان کی بات نہیں ہے سارے علماء کا سارے مسلمانوں کا کام ہے کہ اسلام کے ٹوٹے تو نہ کریں کہ اسلام کی ایک چیز پر عمل کر لیا دوسرے سارا اسلام کو چھوڑ دی یہ بعض علماء جو ہیں وہ نماز کے بارے میں یہ تشریح کرتے ہیں کہ بھائی نماز کا تو مقصد یہ ہے کہ نماز پڑھو اور پوری زندگی کو نماز بناو یہ جو پانچ وقت اللہ نے نماز جو ہے وہ فرض کی ہے اسی لیے کی ہے کہ پانچ وقت اس کے دربار میں حاضری دو اور پوری زندگی کو نماز میں تبدیل کرو اپنا ہر کام اللہ کی اطاعت میں کرو پس ہے نبی جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس سے اعلانیہ کہہ دو اور شرک کرنے والوں کی ذرا پروانہ کو جو غلط ہے اس کو غلط کو ہو جو صحیح ہے اس کو صحیح کو تمہاری طرف سے ان مزاک اڑانے والوں کی خبر آم لے لیں گے ہم کافی ہیں یہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا بنا دیتے ہیں ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم کیا کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ تم پر باتیں کیا بناتے ہیں اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ تمہیں اس کی تکلیف کتنی ہوتی ہے ظاہر ہے بندہ مدلہ ایک سچا بندہ ہے آپ اس کو جھوٹے بوتان اس پر بندیں اور اس کی جگہ جگہ اس کا مزاک اڑاتے پھرے اور وہ خیرخواہ بھی ہو اور سچا بھی ہو تو اس کو کوفت ہوتی ہے تو اللہ کہتا ہے ہمیں معلوم ہے جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں وہ باتیں بھی ہمیں پتا ہے اور ان سے تمہارے دل کو جو تکلیف پہنچی ہے اس کا بھی ہمیں پتا ہے لیکن اپنے دل کو سہرہ دینے کے لیے اس کوفت کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے تھات اس کی پاکی بیان کیا کرو اس کا ذکر کیا کرو اس کی جناب میں سجدے کیا کرو اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے یعنی تبلیغ حق اور دعوت اصلاح کی کوششوں میں جن تکلیفوں اور مصیبتوں سے تم کو سابقہ پیش آتا ہے ان کے مقابلے کی طاقت اگر تمہیں مل سکتی ہے تو وہ صرف نماز اور اللہ کی بندگی پر استقامت سے مل سکتی یہی چیز تمہیں تسلی بھی دے گی تمہیں صبر بھی پیدا کرے گی تمہارا حوصلہ بھی بڑھائے گی اور تم کو اس قابل بنا کر رکھے گی کہ دنیا بھر کی گالیوں اور مضمتوں اور مضخمتوں کے مقابلے میں تم اس خدمت پر ڈٹے رہو گے جس کی انجام دئی میں تمہارے رب کی رلا ہے تو اللہ کا جو ذکر ہے اس کی حکم کی جو پبندی ہے اس پر استقامت بندے کو ملتی ہے اسی کی یاد میں اس کو یاد کرے اور اس پر ڈٹا رہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی اسے حوصلہ دیتا ہے تو الحمدللہ آج ہماری سورہ ہجر بھی مکمل ہو گئی ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور بہوسن و خوبی بخیر و عفیت ہمارا یہ پروگرام مکمل کرے ظاہر ہے بندے کو تگلے ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے تو یہ ہمارا پروگرام ہمارا رادہ ہے کہ ستائیس رمضان کو ستائیسویں شب کو ہم مکمل کریں گے دعا کریں یہ کرونا بھی ذرا ادھر ادھر ہو جائے تاکہ ہم اس دن کوئی اس رات ایک بڑی کانفرنس کریں کسی ہوتل میں لوگوں کو سہری بھی کروائیں اور لوگوں کو مطلب اس دعا میں بھی شریک کریں درس میں بھی شریک کریں تو یہ ضرور دعا کریں اللہ ہمارے لئے سانیاں پیدا کریں اور جس طرح اس صورت میں کہا گیا ہے کہ آخری وقت تک بندگی کرتے رہو اللہ بھی ہمیں آخری وقت تک آخری سانس تک اپنی بندگی پر قائم رکھے الحمدللہ وقفہ والسلام علی عبادہ اللہ دین استفاہ یا اللہ ایمان اتا فرمہ اخلاص اتا فرمہ تقوی اتا فرمہ اور اپنی بندگی کے معاملے میں سبر اور حوصلے کے ساتھ اپنے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی اللہ خیرت حسنا وکینا عذاب النار خسبن اللہ ونیم الوکیل خسبن اللہ ونیم الوکیل خسبن اللہ ونیم الوکیل نیم المولا ونیم النصیر آمین برخمت کا یار موسیقی بے موسیقی